بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب مزے میں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین شیئر کی جائے تو میں ابھی اٹھی ہوں یہ میرے گارڈن کا ویو ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے ڈیلی روٹین شیئر کروں گی کہ میری ڈیلی روٹین کیا ہے اچھا تو آپ کو بتاتی چلوں جو آہد کیچن سیوکے ہے وہ میری بیٹی کے نام کا چینل ہے میری بیٹی کا نام آئیت ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے کرن سے میری ایک چھوٹی سی پیاری سی بیٹی ہے جی تو چلتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین پر سب سے پہلے مجھے اٹھ کے وہ تھوڑا سا گھر کا کام چاماں کو بتا ہر عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے تو خیر سے میری husband کام پہ گئے ہیں and he'll be back in the evening وہ شام کو واپس آئیں گے اس سے پہلے بس مجھے کھانا وغیرہ پرپیار کرنا پڑتا ہے آیت کو دیکھنا پڑتا ہے آیت کے ساتھ time spent کرنا پڑتا ہے اور ابھی جو ہے وہ school going ہونے والی ہے in the next week and she's supposed to go to school اور اس نے اپنی نرسی سٹارٹ کرنی ہے اب مجھے کافی ڈر لگ رہا ہے کافی ڈریوم ہے کہ ہم ان بوڑیتی نہیں ہیں نہ ممی کے بغیر نہ ڈیڈی کے بغیر کووڑ کی وجہ سے بس اس کو زیادہ بطر میں نے اندر ہی رکھا ہے تو اب کووڑ کی وجہ سے رسٹرکشنز بھی بہت ہیں کہ مدر اندر نہیں جا سکتی let's see دیکھتے آنگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا آپ سب کی دعائیں ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا چلیں پھر اپنے ڈیلی روٹین پہ چلتے ہیں ہاں جی تو ادھر میں نے اپنا ناشتہ ریڈی کر دیا تھا میں بہت ہی ریئر انڈا کھاتی ہوں انڈا جو ہے وہ میں نہیں کھاتی زیادہ تر میں صرف دو پی سپریڈ کی بڑا میں گرم کر کے کھا دیتی ہوں ناشتے میں بہت ہی ریئر ہوتا ہے آج میں نے دل کر رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ انڈا بنایا جائے تو بیٹی میری جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھاتی ناشتے میں انفرکٹ صرف اور صرف دودھ لیتی ہے کیونکہ میں نے اس کو بچپن میں چھوٹی تھی تو میں نے اس کو آدھت نہیں ڈالی بچپن تو خیر اس کا بی بھی چل رہا ہے جب چھوٹی تھی تو میں نے اس کو آدھت نہیں ڈالی تھی کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی تو مجھے یہ در رہتا تھا کہ کہیں اگر میں اس کو روٹی دوں گی تو وہ کہیں اپنے گلے میں سٹاک نہ کر لے اور مجھ سے ہنڈل لونہ جو ہے وہ مجھکل ہو جائے تو جو ہے نا کیا نام ہے اس لیے وہ مطلب روٹی مجھے اس کے ہاتھ میں پکڑانا جو ہے نا وہ مناسب نہیں لگا انفیکٹ اپنی مدر کہتے ہیں کہ تم اس کو روٹی دینی چاہیتی تاکہ وہ یوسٹو ہوتی روٹی کھانے کی تو بس وہ دودھ لیتی ہے ناشتے میں اور پھلال اس کو جو ہے نا بڑی مشکل سے کچھ میں کھلاتی ہوں بہت تھی مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے تو چلنے پھر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں میں بنانے لگی ہوں پالک چکن ویڈ وائٹ رائز سفید چاوال کے ساتھ وائٹ چاوال کے ساتھ جو ہے وہ بناؤں گی میں بہت مشکل لگتا ہے مجھے پالک بنانا جو ہے اس میں کافی ٹائم جو ہے وہ کنزوم ہو جاتا ہے تو بس لیکن مجھے بنانی پڑتی ہے کیونکہ ایک واحد چیز ہے جو میری بیٹی کو بہت پسند ہے جو وہ شوق سے کھا لیتی ہے اور پھر میں ویک پینک دفعہ ضرور بنا لیتی ہوں تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے ورنہ تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے تو میری پالک ریڈی ہو چکی ہے چلیں اب اس کو واش کرتے ہیں تو یہاں پر اب میری نماز کا ٹائم ہو گیا نماز بھی آج میری لیت ہو گئی ہے تو یہ زہر کا ٹائم تو میں نے سوچا میں نماز پڑھ لوں پہلے پھر کھانا کھاتی ہوں پالک چکن اینڈ وائٹ رائز آپ بھی آئیں اور کھانا کھائیں ہمارے ساتھ یہ لانچ کا ٹائم ہے انفیکٹ ابھی لیت ہو گیا ہے لیکن درہ پالک کھو بھنے میں سوڑا ٹائم لگتا ہے یہ شام کی چائے کا وقت ہے اور ہسپرن میری آ چکے ہیں انہوں نے کھانا کھا گیا ہے اور اب ہم چائے پینے لگے ہیں چائے میں ان کے ساتھ پیتی ہوں اس کے بعد میں اپنا کھانا کھا دوں گی یہاں پر ٹائم جو ہے وہ سڑھ ساتھ ہو چکے میں شام کے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ریسپی میں یہ ہی تھی میری ڈیلی کی روٹین بس اب کھانا کھانا اور اس کے بعد بس آیت کو سلانے کی کوشش کرنی ہے پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکس ریسپی کے ساتھ آپ اپنا بہتا خیال رکھیں اور دعا میں یار رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ